السلام علیکم دوستو سزلنگ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس اشیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا فیصل قریشی کے شو سلام زندگی میں فردوس جمال نے ماہرہ خان سے ریلیٹڈ اپنے اپینین کا اظہار کیا تو اس کے بعد پاکستان میں ایک بڑی کنٹروورسی نے جنم لیا جس کے بعد آسمہ آباس گوھر رشید ماروہ حکین دفاع میں اتر آئے اور ان کا کہنا تھا کہ فردوس جمال کو ایک جونئر ایکٹر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے یہ ساری بات اس وقت شدت اختیار کر گئی جب مومنہ درید نے فردوس جمال پر بین لگا دیا انہوں نے کہا کہ وہ اس فرٹرنٹی کا حصہ ہونے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے فردوس جمال کو ماہرہ خان کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے مومنہ درید کی اسٹیٹمنٹ کے بعد فروز خان مشی خان اور حمزہ فردوس مومنہ درید کے خلاف کھڑے ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مافیا ہے جو کہ اپنے سینئر اداکاروں کو دھمکیاں دے رہا ہے آج یہ فردوس جمال کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے فردوس جمال کا کہنا تھا کہ مومنہ درید کو اپنی یہ اسٹیٹمنٹ واپس لینی چاہیے اس کے علاوہ وینہ ملک اور نادیہ خان نے بھی ماہرہ خان سے ریلیٹڈ اپنے کومنٹس میں اظہار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ماہرہ خان کوئی اتنی خاص ایکٹریس نہیں ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کی دیگا مزید سیلیبرٹی نیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں